یا اللہ تحریک لبیک والوں کی مدد فرما یا اللہ کوئی تو ایسا بھیج جو ان کی مدد کرے جو ان کے حق میں بولے مالک آج اس فاسق فاجر کے ہاتھ میں حکومت ہے جو ایک سو چوبیس دن کا دھرنا دے کر پورے پاکستان کو یرگمال بنا گیا یا اللہ اس نے پورے پاکستان میں سیول نہ فرمانی کی مہم چلا دی یا اللہ اس کا غلط بھی صحیح تھا یا اللہ تُو نے جہاں اس کو اتنا ظلیل کیا کہ وہ اپنے کسی کول پر قائم نہ رہ سکا اے اللہ تیرے حبیب کے سپائیوں کے ساتھ لڑ رہا ہے یا اللہ تیرے حبیب کے محبت کرنے والوں پر گولیاں چلا رہا ہے یا اللہ اس کے ساتھ ہی جو جو اس کام میں ملوث ہے یا اللہ ان کی پکڑ کر لے یا اللہ تیری پکڑ بڑی مضبوط ہے اے اللہ اس کو ظلیل اور رسوہ کر دے میں سب کو کہتا ہوں ہم کمزور ہیں ہم کمزور ہیں یہ مان تو ویسے لوگوں کو دے گا غربت میں لاکر اپنے حضور کی محبت میں ایک بار اس کلمے کا حساس کرتے ہوئے دل سے آمین بولو کہ اے اللہ جو بھی عاشق رسولوں پر ہتیار اٹھائے جو ان کو آرڈر دے جو گولیاں چلائیں یا اللہ اس سمیت اس کی نسلوں کو پکڑ لینا یا اللہ انہوں اس مرض میں مبتلا کر دینا کہ پروردگار وہ تس سے موت کی بھیک مانگے تو انہیں عزت سے موت نہ دے اے رب زلجلال ان کا حشر دنیا تو دنیا ان کا قبر میں بھی ختم ابرتناگ ہو بلکہ میرے پروردگار کہ وہ قبر سے لے کر حشر تک میرے پروردگار وہ وحی پر عذاب کی صورت اکتیار کر جائے اے اللہ اس میں معصوم بچے بھی ہیں اس کافلے کے اندر بڑے بزرگ بھی ہیں اے اللہ تیرے حبیب کی عزت پر پیڑا دینے جا رہے ہیں میں تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں کیا تمہارا مطالبہ نہیں ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ فراز کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لئے جو انہوں نے اتنا ٹائم وقفہ لیا اب بھی نہیں سمجھے کہ مقاسد کیا ہے ایک کافر کو نکالنے کے لئے ان لوگوں نے نہ جانے کتنے مسلمانوں کو گولیاں لگا دی کتنے مسلمانوں کو سولی چڑا دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب بھی ان کا درد تمہارے سینوں میں نہیں ہے جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بازو ہے ایک کو تکلیف ہوگی تو دوسرا محسوس کرے گا میں تمام علماء کرام سے کہتا ہوں کسی بھی مکتب فکر کہو یار کلمہ تو حضور کا پڑھا ہے نہ سارے کھڑے ہو جاؤ یار یہ تمہارے منتظر ہیں یہ فاسق فاجر لوگ لاشیں گرانے میں دیر نہیں کر رہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا کہ پاکستان کے اندر خون ریزی ہو رہی ہے انہوں نے اپنا ہی قانون بنا لیا ہے ان کی اپنی ریاست بن چکی ہے خدارہ سب کھڑے ہو جاؤ ان کی مدد کو آؤ وہاں پر نہ جانے کتنے لوگ بے حال ہیں میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں تمام لوگوں کو کہتا ہوں آج فرقہ واریت سے ہٹ کر اس کی گریفت کرو یہ شخص جب تک سیٹ پہ رہے گا اس کی منوسط پورے ملک پتاری رہے گی یہ سب کو بھوک تو ماری دے گا لیکن یہ سب کے ایمان بھی ارزائل کر دے گا اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کو آؤ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کو آؤ میں تمام اداروں سے کہتا ہوں جو اس پاکستان کی حفاظت کے لیے کلمہ تم نے بھی رسول اللہ کا پڑھا ہے تم اس ملک کے لیے جانے دے رہو صرف اس لیے کہ تم اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ لیکن یہ کام یہ اقدام کر کے کہ تم مسلمانوں کو قتل و غرت میں مبتلا کر کر سکون کی نیند تم بھی نہیں سوگے